بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 173 دن 23 جمعہ دفتانیہ نمبر ایک اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ کے اطراف میں فوراں پھیل گئی یہ خبر صحابہ اکرام پر بجلی بن کر گری اس علمناک حادثے نے صحابہ اکرام کو ہمیشہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے دیدار سے محروم کر دیا بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حواس کھو بیٹھے اور ان کی عقلیں گم ہو گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ غم کے مارے تلوار نکال کر کہنے لگے جو کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا مگر ایسے نازک وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عقل و شعور سے کام لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے ایک مختصر خطبہ دیا اور کہا اے لوگو جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو بلا شبہ وہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آسکتی پھر سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَإِن مَا تَأُوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اس کے بعد صحابہ کو کچھ ہوش آیا اور یقین ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فریض رسالت پورا کر کے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں نمبر دو اللہ کی قدرت لومنی کی چالا کی لومنی ایک جنگلی جانور ہے اللہ تعالی نے اس کو کیسا شعور عطا کیا ہے یہ اپنا مکان زمین کے اندر بناتی ہے اور اس میں آنے جانے کے لیے دو راستے بناتی ہے اور وہ راستے بہت تنگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ نیچے بھی کوئی نہ کوئی ایسا سراخ رکھتی ہے جس سے ضرورت پر اپنے آپ کو بچا سکے ایک راستے سے اگر کوئی پکڑنا چاہے تو دوسرے راستے سے بھاگ جاتی ہے اور اگر دونوں راستوں پر کوئی اس کو گھیر لے تو نیچے کے سراخ سے اپنا بچاؤ کر لیتی ہے یہ شعور اور سمجھ لومنی کو کس نے عطا کیا نمبر تین ایک فرض کے بارے میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حائزہ عورت اور کسی جنوبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بلکل اجازت نہیں ہے فائدہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں اپنے سامنے سے کھانا کھانا حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا میں تھالی کے ارد گرد سے کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ فائدہ اگر ایک ساتھ کئی آدمی کھانا کھائیں تو ہر ایک اپنے اپنے سامنے سے کھائے یہی سنت ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت قرآن کی تلاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھی یعنی پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں جانوروں کو بے مقصد مارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چڑیا کو بے فائدہ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے گی کہ اے میرے رب فلانے مجھے بے مقصد مارا تھا اور کسی ضرورت و فائدے کے لیے نہیں مارا تھا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی مثال اس کپڑے کیسی ہیں جس کو شروع سے کٹ دیا جائے اور آخر میں ایک دھاگے پر لٹکا ہوا رہ جائے تو دھاگہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے اسی طرح اس دنیا کا کوئی تھکانہ نہیں کبھی بھی ختم ہو جائے گی نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن زمین کا لرزنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب زمین پوری حرکت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ یعنی مردے اور خزانے باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے اس دن زمین اپنی باتیں بیان کر دے گی اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا نمبر نو طب نبوی سے علاج سرکہ کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے فائدہ سرکے کے بارے میں محدثین حضرات کہتے ہیں کہ یہ تلی کے بڑھنے کو روکتا ہے جسم میں ورم نہیں ہونے دیتا کھانے کو حضم کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے اور پھوڑے پھنسیوں کو دور کرتا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یہ بات اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی باتیں کہوں جن پر خود عمل نہ کرو یا جن پر خود عمل نہ کرو لگا �데 موسیقا